بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھے ہو رہی ہوگی پیارے دوستو میں آپ کے اپنے چینل ارننگ ٹھنگز کے ساتھ حاضر ہوں پیارے دوستو اس چینل میں میں آپ کے لئے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری آسکے تو فرینڈز اس چینل میں میں آپ کے لئے فری ارننگ سائٹس جو کہ ریل سائٹس ہوتی ہیں وہ لے کے آتا ہوں جس سے آپ کی ارننگ ہو تو فرینڈز چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف فرینڈز جو آج میں آپ کے لئے سائٹ لے کے آیا ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ ریل سائٹ ہے جیسے ہی آپ نیچے دیئے گے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا جی تو فرینڈز یہ سائٹ ہے جو دوست کچھ دوست ایسے ہوں گے جو میری ویڈیو دیکھ کے ان کو پتا چل گیا ہوگا اس سائٹ کے بارے میں جو اس سائٹ پہ پہلے سے کام کر رہے ہوں گے تو وہ میری ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں تو فرینڈز جو دوست نئے ہیں وہ اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھے فرینڈز ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن میں آپ کو یہ ہنڈر پرسنٹ شوٹ دیتا ہوں کہ جن دوستوں کو کہیں سے بھی ارننگ نہیں ہوتی وہ اس سائٹ سے ضرور ارننگ کریں گے تو فرینڈز چلتے ہیں جیسے ہی آپ ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا کچھ اس طرح سے جی تو فرینڈز یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آٹھ کریڈٹس کا جو پاسورڈ ہے وہ ڈالنا ہے اور پھر دوبارہ وہی پاسورڈ یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہ کیپچا فیل کرنا ہے کیپچا فیل کرنے کے بعد ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سائٹ پہ لاؤگ ان ہو جانا ہے تو فرینڈز میں یہاں پہ پہلے سے ہی ریجسٹر ہوں تو میں لاؤگ ان کرتا ہوں جی تو فرنڈز جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لاؤگ ان کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا جی تو فرنڈز کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ لاؤگ ان کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈرس ڈالنا ہے جو ریسٹر کرتے وقت ڈالا تھا اور یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے یہ کیپچے فل کرنا ہے اور سائن ان کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی فرنڈز آپ سائن ان کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے جو کچھ اس طرح سے ہوگا جی تو فرنڈز جیسے ہی آپ سائن ان کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری بیٹ کوئن، بیٹ کوئن کیش، ڈالچ کوئن، ڈائٹ کوئن اور ڈیش کوئن کے جو ارننگ ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے تو فرنڈز ہم لوگ جو ہیں آپ کو جہاں پہ جو میں ارننگ کر رہا ہوں فرنڈز ان تمام سائٹوں کے لنک جو ہے وہ میں نیچے دے دوں گا آپ وہاں سے ان تمام سائٹ پہ جوئن ہو سکتے ہیں اور ان تمام کے ارننگ جو ہے وہ اس کرپٹو کوئن پورٹ میں آئے گی تو فرنڈز جیسے ہی آپ نیچے دیئے گے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیٹکوئن کا ڈیش ورڈ جو ہے وہ آپ اپن ہوگا جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا جی تو فرنڈز یہ بیٹکوئن کا ڈیش ورڈ ہے یہاں پہ فرنڈز آپ نے جسٹ آنلی کوئن پورٹ کا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے جو آپ کوئن پورٹ کا ایمیل ایڈرس جب آپ نے بنایا تھا وہ والیٹ تو اس وقت آپ نے جو ایمیل ایڈرس دیا تھا وہی ایمیل ایڈرس یہاں پہ ڈالنا ہے اور سائننگ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایمیل ایڈرس ڈال کے سائننگ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کیپچہ شو ہوگا آپ نے وہ کیپچہ فیل کرنا ہے اور سائننگ پر کلک کر دینا ہے جی تو فرنڈز کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے کیپچہ فیل ہوگا ایمیل ڈالنے کے بعد تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں فرنڈز ایسے کر دینا ہے اس کو فرنڈز کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا جیسی آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو سامنے آپ کی ارننگ جو آپ کی مائننگ ہوتی آپ کو نظر آئے گی جی تو فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہاں پہ فری کی جو مائننگ ہے وہ چل رہی ہے یہاں پہ میرے نائن ستوشیز ہو چکے ہیں اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ جلتے ہیں جو کہ بٹکوین کیش کی سائٹ ہے جیسے ہی آپ نیچے دے یہ گلنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا جی تو فرنڈز یہ آپ کے سامنے بٹکوین کیش کا جو ڈیش بورڈ ہوگا اس طرح اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے سائن ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کیپچا آ جائے گا وہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے تو فرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو فرنس یہاں پہ دیکھیں یہ آپ نے کوئن پورٹ کا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے فرنس ایمیل ایڈرس ڈالنے کے بعد یہ کیپچا فل کر دینا ہے کیپچا فل کرنے کے بعد سائن این پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سائن این کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائٹ کا منٹ ڈیش بورڈ آ جائے گا جہاں پہ آپ کی فری کی مائننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جی تو فرنز جیسے ہی آپ یہاں پہ سائن ان ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ میری فری کی جو مائننگ ہے وہ چل رہی ہے اسی طرح آپ کے یہاں پہ فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہوگی تو فرنز جیسے ہی یہ آپ کی فری کی مائننگ چل رہی ہے اس کے بعد فرنز آپ کے سامنے جو آپ تیسرے رنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیش کوئن کا جو سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگی جی تو فرنز یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فرنز آپ نے کرنا یہی ہے کہ سائن ان کے بٹن پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک کیپچا آئے گا وہاں پہ آپ نے اوپر ایمیل ایڈرس ڈالا اور نیچ سے کیپچا فیل کرنے کے بعد سائن ان کر لینا ہے جی تو فرنز یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئن پورٹ کا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے اور یہ کیپچا فیل کرنا اور سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ سائٹ کے من ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے جہاں آپ کی فری کی مائننگ شروع ہو جائے گی جی تو فرنز یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میری فری کی مائننگ جو ہے یہاں پہ یہ چل رہی ہے اسی طرح فرنز آپ کی بھی مائننگ یہاں پہ چلنے شروع ہو جائے گی تو فرنز اس کے بعد آپ لائٹ کوین کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا آپ نے اس پہ بھی ایسے ہی کام کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں فرنز اپنی چوتھی سائٹ کے طرف جو کہ لائٹ کوین کی ہوگی جی تو فرنز اس سائٹ کا ڈیش بورڈ جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح اوپن ہوگا یہاں پہ پہ فرنز وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لائٹ کوین کا وائلٹ ایڈرس ڈالنا ہے لیکن فرنز آپ نے لائٹ کوین کا کوئی ایڈرس وائلٹ ایڈرس وغیرہ نہیں ڈالنا جسٹ آپ نے کوین پورٹ کا جو ای میل ایڈرس ہے وہی ڈالنا ہے اور سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کیپچر اوپن ہوگا اس کو فل کرنے کے بعد آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے تو فرنز آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا کوین پورٹ کا ای میل ایڈرس ڈالنا ہے جی تو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنا ای میل ایڈرس ڈالا تو اس نے یہاں پہ کیپچر دے دی یا ہم اس کیپچر کو فل کرتے ہیں کیپچر فل کرنے کے بعد ساب میٹ پہ کلک کر دیں گے جی تو فرنز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیپچر فل کر دیا اور ساب میٹ پہ کلک کرتے ہیں فرنز میں معافی چاہتا ہوں ویڈیو بار بار اس لیے سکیپ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹی رہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ بچ سکے جی تو فرنڈز ہم سب میٹ پہ کلک کرتے ہیں جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ آ گیا جہاں پہ میری فری کی یہ جو دکھے مائننگ چل رہی ہے یہاں پہ میرے چھے سو ترانوے ترانوے جو لطوشیز ہیں وہ ہو چکے ہیں تو فرنڈز اس کے بعد ہم جو ہے لاسٹ والی سائٹ جو ڈوج کی سائٹ ہوگی اس کے طرف چلتے ہیں وہاں پہ بھی فرنڈز آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو فرنڈز یہاں پہ چلتے ہیں جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو جیس یہی کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا کوئن پورٹ کا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے کوئی ڈوج کوئن وغیرہ کا ایڈرس نہیں ڈالنا آپ اپنا ایمیل ایڈرس ڈال کے سائن ان کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کیپچا اوپن ہوگا آپ نے وہ کیپچا فیل کرنا اور سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش پوٹ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کی فری کی مائننگ ہو رہی ہوگی تو فرنڈز میں یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں جی تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے اپنا ایمیل ایڈرس ڈالا تو میرے اور سائن ان پہ کلک کیا تو جیسے ہی کلک کر یہاں پہ میرے سامنے یہ کیپچا اوپن ہوگا تو ہم نے یہ کیپچا فیل کرنا ہے اور سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے یہ کیپچا اوپن ہو چکا ہے فرنڈز اور ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد فرنڈز ہم سب میٹ پہ کلک کرتے ہیں جی تو فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہاں پہ ڈوج کوئن کے فریقی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہے یہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ 0.17 یعنی 0.17 جو ہے میری ڈوج کوئنز ہو چکے ہیں تو اسی طرح فرنڈز آپ کی بھی ان تمام سائٹس پہ اسی طرح ارننگز جو ہے وہ چل رہی ہوگی تو فرنڈز یہاں پہ آپ اپنے ریفرل سے بھی اپنے فرنڈز کو جوائن کروا کے اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ کلیم نوک کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کیپچہ ہوگا کیپچے کے بعد آپ کی تمام آپ کی یہ جتنی بھی ارننگ ہوگی یہ آپ کے کوئن پورٹ کے وائلٹ میں چلی جائے گی تو فرنڈز میں آپ کو یہ ایک دفعہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں کوئن پورٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر آگئے یہاں پہ میرے نو ہزار ایک سو آٹھ سوشیز جو ہیں بٹکوئن کے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دو سو چھتالیس یعنی ٹو فور سکس جو ہے یہ میرے ٹوکنز ہیں تو فرنڈز جتنی دفعہ آپ یہاں پہ ان تمام سائٹس پہ آکے کلیم کریں گے آپ کو ہر ایک کلیم کے بدلے میں ٹین ٹوکن ملیں گے اور ان ٹوکنز کی ویلیو بھی فرنڈز بہت زیادہ ہے جیسے یہ دو سو چھتالیس ہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ جائیں گے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ٹوکنز کنورٹ ٹو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ٹوکنز جو ہیں آپ کے بٹکوئن میں کنورٹ ہوں گے تو فرنڈز یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ان کا فارم اوپن ہوگا جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ میرے دو سو چھتالی ٹوکنز ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے ایمانٹ ڈالی اور یہاں پہ یہ دیکھیں 663 جس تو چیز ہیں مجھے بیٹ کوئن کے ملیں گے اگر میرے یہ اتنے ٹوکنز ہوتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ جتنی دفعہ کلیم کریں گے ان سائٹز پہ آپ کو ہر ایک کلیم کے بدلے میں تین ٹوکنز فری میں ملیں گے تو فرینڈز ہم کلیم کرتے ہیں پہلی سائٹ پہ جی تو فرینڈز سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ 246 یعنی 246 میرے ٹوکنز ہیں اور 9108 یعنی 9108 جو ہے میرے بیٹ کوئن سٹوشیز ہیں تو ہم یہاں پہ چلتے ہیں بیٹ کوئن کی سائٹ پہ سب سے پہلے جی تو فرینڈز یہاں پہ میرے ٹین سٹوشیز ہو چکے ہیں ہم کلیم نو پہ کلک کرتے ہیں جی تو فرینڈز ہم نے جیسے کلیم نو پہ کلک کیا تو ہمارے سامنے کیپچا آیا گیا ہم اس کو فل کر لیتے ہیں فرینڈز کیپچا ہم نے فل کر لیا اب سب میٹ پہ کلک کرتے ہیں جی تو فرینڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے زیرو سٹوشیز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں جو میرے ٹین سٹوشیز تھے وہ میرے کوئن پورٹ کے ایڈرس میں چلے گئے ہیں فرینڈز ہم وہاں پہ چلتے ہیں کوئن پورٹ کے ایڈرس میں جی تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میری اتنی ارننگ اور یہ ٹوکنز اتنے تو ہم اس کو ریفریش کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ میرے ٹو فور سکس تھے اور یہاں پہ تین ٹوکنز مجھے مل گئے ٹو فور نائن ہو گئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری نائن ون ون نائن جو ہے بٹکوئن جو سٹوشیز ہیں وہ آ چکے ہیں تو فرینڈز یہ سائٹ سی اسی طرح آپ بٹکوئن بٹکوئن کیش بٹکوئن ڈیش ڈیش کوئن لائٹ کوئن اور سوری ڈوچ کوئن کے اوپر جو ہے آپ کلیم کریں گے تو آپ کے تمام ارننگ جو ہے یہاں پہ آتی رہ گی اور آپ کے سامنے شو ہوتی رہ گی اس کے علاوہ فرینڈز آپ اس ارننگ کو ویڈڈرہ بھی کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی والٹ میں یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ ویڈڈرہ بٹکوئن کا اپشن ہے اسی طرح یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ بٹکوئن کیش کا اسی طرح اور اس کے علاوہ اگر فرینڈز ان کو آپ بٹکوئن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کنورٹ بٹکوئن کیش پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا جی تو فرینڈز جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے بٹکوئن کیش جو آپ کی آپ نے ویڈڈرہ کرنی تھی بٹکوئن کیش کو جو آپ بٹکوئن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے یہ بی سی اچ کی جگہ پہ اپنی یہ تمام یہ جیسے یہ میری اماؤنٹ ہے یہ اماؤنٹ میں نے ڈال دی تو اتنے ٹوکنز جو یہ ٹوکنز کی شکل میں آپ کو ملے گی آپ نے یہ ٹوکنز جو ہیں یہاں پہ کنورٹ کر لینا ہے یہ کنورٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ٹوکنز جو ہیں آپ کے کنورٹ ہو جائیں یہ تمام ارننگ آپ کی ٹوکنز میں کنورٹ ہوگی اور یہ ٹوکنز جو وہاں پہ آپ کے ٹوکنز شو ہو رہے ہیں وہاں پہ چلے جائے گی یہاں پہ فرنڈز جیسے یہ سکس ون ہے تو کنورٹ کرنے کے بعد یہ وہاں پہ چلے جائیں گے تو فرنڈز یہاں پہ آپ کے وہ ٹوکنز آ جائیں گے یہاں سے آپ ٹوکنز کو جو ہے بٹکوین میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کے اماؤنٹ یہاں پہ ہو جائے گی تو آپ ویڈرا جو ہے کسی بھی اپنے والٹ میں کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ سائٹ تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ فرنڈز میں نے تمام سائٹس کے لنکس جو ہے وہ نیچے دے لی ہیں تو تمام دوست جو ہے مہا لنکس سے جوائن ہو سکتے ہیں شکریہ فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ